سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے چھت پہ باغوانی میں میں ہوں جاوید اختر اور آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اپنے ایک اور پودھے کی اپڈیٹ جو میں نے پچھلی سال بیچ سے گیا تھا تو آئیے دیکھتے ہیں تو دیکھا آپ نے یہ ہیں میرے جامون کے پودھے جو میں نے پچھلی سال بیچ سے ہو گئے تھے میں فروٹس لے کر آیا جامون کھائے لیکن ان کی گھٹلیوں کو فیکنے کی بجائے میں نے گملوں میں لگا دیئے اور ان کی دیکھ بھال کرتا رہا شروع میں تھوڑی تھوڑی دیکھ بھال کرنی پڑی جب تک پودھے جرمنیٹ نہیں ہوئے اور یہ بہت ایزی گروہ ہے ایک بار جرمنیٹ ہونے کے بعد یہ پوری طریقے سے بڑھتے رہے بس ابھی میں نے گملوں میں لگایا ہے تو اس میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو ایک فروٹس زیادہ نہیں بڑھنے دیتا ہوں جس سے کہ یہ پوری طریقے سے مچھور پودھا بن جائے اصل میں ہوتا کیا ہے اس میں فروٹ تو نہیں آئے گا لیکن ہم لوگ ہوم گروہ رہے ہیں ہم لوگ گھر پر اگاتے ہیں تو ہمیں گھر میں کیا چاہیے ایک ہرہ بھرہ سا ایک پودھا ہو جو سالو سال چلے ابھی ہوتا کیا ہے ہم نرسری سے کوئی بھی پودھا لے کر آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دو مہینہ چار مہینہ پانچ مہینہ ٹک پاتا ہے اس کے بعد وہ مر جاتا ہے اس لئے اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے اگر ہم اس طریقے سے پلانٹ اگاتے ہیں تو یہ بہت ہارڈی ہوتے ہیں جلدی مرتے نہیں اب ایک سال سے میرے پاس یہ پودھا ہے جس کو میں نے بیس سے اگایا ہے اب آگے چل کے یہ پودھا مچور ہو ہی رہا ہے اس میں کسی بھی طریقے کی اب کوئی دکت نہیں آئے گی تو اگر آپ بھی اس طریقے سے پودھے اگھانا چاہتے ہیں تو اگاتے رہیے آج کے لئے بس اتنا ہی آگے میں اپنے پودھوں کی اور بھی اپ ڈیٹ لاتا رہوں گا اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور انت تک بنے رہنے کے لئے بہت بہت دھنیواد